بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج آپ کے لئے نئی اپ ڈیٹ ہے بڑی مجھے خوشی ہے بڑے عرصے کے بعد میرے گھر میں بچے نکلیں ہیں پانچ انڈے رکھے تھے میں نے اس طال لیاکت پسرول غازی جو تھا اس کی اس لائن کے اور پانچ میں سے دو انڈے خالی تھے وہ آج تنگ سٹارٹنگ کے انڈے تھے اس کے بعد تقریباً میں نے اس مادی کے انچے پانچ انڈے رکھے تو نو انڈے انکیوبیٹر کے اندر ہیں تو وہ جو پانچ انڈے تھ جو میں نے اس کے انچے رکھے تھے مادی کے انچوں میں سے دو خالی تھے تین انڈوں میں فرٹیلٹی تھی وہ تینوں میں سے بچے ہیچ ہوئے ہیں اور جو نو انڈے میرے پاس انکیوبیٹر میں پڑے ہیں وہ سارے کے سارے میں پانچ میں دن میں سب میں انڈے بچے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں جو بچے نکلے ہیں یہ دیکھیں دی یہ بچے نکلے ہوئے ہیں تین بچے نکلے ہیں اور سب سے اچھی خوشی کی بات ہے دو بچے اس میں سلیٹے ہیں یعنی بلو کلر کے ہیں نی ہمارے پاس دکھر آئے ہیں جو نئے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا جنہوں نے نئے پر اندر رکھے ہیں ان کے لئے جو ان کو پرانے جنہوں نے رکھے ہیں ان کو تو آلرڈی پتا ہے اس چیز کا سب سے پہلے ہم ان کو میٹھا پانی دیں گے تاکہ ان کا پیٹ کی صفائی ہو سکے فلشنگ ہو سکے اس کے لئے آپ گڑ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں شکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں چینی بھی کر سکتے ہیں اپنے چینی در شدک پانی کا نصدر ہے تو یہ بتا ہے کہ ایسے در ایک گلاس پانی دے جس پہلے ہوں ان کو ایک آرڈی پانی سے پانچ شمچے ہیں اور اس میں بھی شدک پانی کیا ہے پانی اپنے پانی مکس کرنے یہ بنا اللہ ہے کہ یہ پانی آپ نے ان کیوں کو پلانا ہے جتنا یہ میکسیم کی سارا دن ان کے سامنے رکھے دیں تاکہ سارا دن کو یہ پانی پیتے رہیں پیٹ کی سفائی ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ان کو کوئی خوراپ دے نہیں ہے اس سے پہلے آپ نے کوئی بھی فیڈ کچھ بھی آپ نے ان کو نہیں دے گا اچھے یہ میں نے ان کو پانی دے دیا تھا انہوں نے پانی پی لیا اب میں نے ان کے لیے تقریباً ایک گھنٹا میں نے ان کو سانے پانی رکھا ہم نے اچھے طرح سے پی لیا ہے فلشنگ کرنے کے لیے اور اب میں نے ان کو یہ فیڈ دیا ہے تاکہ یہ بلکل میں نے چودہ نمبر فیڈ کرش کر کے دیا ہے آپ چار نمبر فیڈ بھی دے سکتے ہیں دو نمبر فیڈ بھی دے سکتے ہیں اور وہ آپ نے ان کو چلانی ہے ابھی تقریباً دو ماہ یہی فیڈ چلے گی ان کی تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے تاکہ فلشنگ ہو ان کی اور پرپر طریقے سے ان کو مسئلہ نہ آئے پیٹ کا کسی قسم کا بھی سلسپیہ جی آپ کو یہ برمی پٹھے کا شوق کرواتا ہوں میں یہ اس طال یاکت پسرور والے ان کی بلڈ لائن ہے برمی پٹھا ہے یہ اس کے چہرے کا شوق کریں آپ تاج دیکھیں اس کا آنکھ اس نے تقریباً کلیر کر لی ہے بلکل صاف آنکھ ہے اس کی پیلی آنکھ ہے اس کی اور نوک اس کی چھوٹی ہے موٹی نوک ہے اس کی گردن کے بال چیک کریں آپ اس کے ابھی یہ مولٹنگ میں ہے ایج اس کی تقریباً دس سے گیارہ ماہ اس کی ایج ہے مولٹنگ سے نکل رہا ہے تقریباً اس کی ٹین پرسنٹ ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ مولٹنگ رہ گئی ہے می بھی سات سے پندرہ دن مزید لے تو اس کی مولٹنگ کلیر ہو جائے گی انشاءالت اللہ گردن کے بال چیک کریں انجھالر دیکھیں اس کے گردن کی ابھی یہ تھوڑے سے جو اس کی مزید بڑے بال ہوں گے تو اس کے پیچھے کرل پڑ جاتے ہیں اس کے اس کے آپ کو کلر چیک کرواتا ہوں اس کے چیک کریں کلر اس کا اب آپ کو اس کی نلیوں کو شوق کرواتا ہوں ان نلیاں دیکھیں اس کی خود ہی سامنے سے اس نے دکھائی ہے اپنی نلی آپ چیک کریں پیل بڑے نکال رہا ہے پوائنٹ پہ نیچے کر کے کیل نکال رہا ہے جیسے میں نے کہا یہ بھی صرف دس سے گیارہ ہوا ہے اس کی ایج ہے امیل کرتا ہوں کہ یہ نلیاں آپ کو اس کی اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہیں یہ پرندے کی اوورال لک چیک کریں آپ کو پرندہ اوورال دکھاتا ہوں آپ کو چلتا پھرتا چیک کریں اس کو اصل میں کھڑے میں اس کو باہر نہیں نکالتا ہے یہ جنگلی ہے اس کو اگر باہر نکالے تو پھر اس کو پکڑنا ہیم پوسیبل ہو جاتا ہے اسپیشلی دن کے ٹائم یہ دیکھیں سائٹ سے اس کی لک چیک کریں آپ بہت پیاری ٹیل میں ہے بڑی لمبی ٹیل ابھی اس نے مزید اس کی اپنی ٹیل لمبی کرنی ہے ابھی جو آپ ٹیل دیکھ رہے ہیں یہ ابھی اس میں تقریباً اٹلیسٹ یہ کچھے انچ کا مزید اضافہ کرے گا پرو کی شائن چیک کریں بہت اچھی ہیلتھ میں ہے پرندہ اور پرو کی شائن سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ پرندے کی ہیلتھ کیسی ہے اس کی ڈائیٹ کے اندر اس کے نیوٹرینٹس پورے ہیں اس کا جسم کے تمام حضار صحیح کام کر رہے ہیں یہ اس سیزن میں انشاءالتہ اللہ جیسے یہ تھوڑا سارا مزید اپنی کریس مکمل کرتا ہے پھر اس کو اس سیزن میں اس کا جوڑ کرنا ہے میرے جیتے بھی پرندے ہیں ان میں یہ میرا فیوریٹ ایک من اف موسٹ فیوریٹ ہے اچھا ویٹ میں جا رہا ہے اور کٹ کٹ بھی اس نے اپنا اچھا بنایا ہوا ہے اچھا وجوہلے کی مضبوطی بہت زیادہ ہے اس کی ماشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس سیزن کا ہمارا اچھا پرفارم کرنے والا پتھا ہوگا اب میں آپ کو ایک اور بریڈر کا شوق کرواتا ہوں وہ بھی اس سال لیاقت پر سرور والے ان کے گھر سے میں لے کے آیا تھا اس کا آپ کو شوق کرواتا ہوں تو ویڈیو میں ساتھ رہیے گا یہ بریڈر ہے جی اس کے چہرے کا شوق کرے ابھی مولٹنگ میں میں نے پہلے مائنڈ تھا کہ میں ابھی نہیں اس کی چیک کرواؤں گا شوق آپ کو جب مولٹنگ کمپلیڈ کرے گا لیکن میں نے کہا کہ شوق کروائی دیتا ہوں پھر جب مولٹنگ کمپلیڈ کرے گا ایک دفعہ پھر سے آپ کو اس کو دکھا دوں گا یہ چیک کریں ایک آنکھ سے یہ کانا ہے سر بہت بڑا ہے بہت اچھے اور بڑے سائز کا یہ مرگ ہے بہت ہیوی ویٹ میں مرگ ہے انتہائی مضبوط مرگ ہے یہ میں پچھلے سال یہ کہا تھا اس کو پچھلے سال ملٹنگ کمپلیڈ کرے گا پھر اس کے ساتھ مادیا لگاؤں گا میں انشاءاللہ اس کا اوپر سے کلر دیکھیں اس کا میں تقریبا اوپر کی اس نے خرید مکمل کر لی ہے تھوڑی تھی ٹیل رہتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا گردن کی مولٹنگ رہتی ہے لیکن دیکھیں کتنی چوڑی کمر ہے اس کی بہت چوڑی کمر ہے بہت ہی چوڑا مرگ ہے ہیوی بون سٹرکچر میں ہے اب اس کی نلیوں کا آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ پنگلہ ہے یہ بچپن سے ہی ایسے تھا اس پر پنگلے بھی دو طرح کی ہوتے ہیں ایک جنیٹک کے لیے آتے ہیں اور ایک آتے ہیں کہ جب انکیوبیٹر میں تیمپریچر اور ہمیڈیٹی پروپر نہ ہو تو تب بھی اس طرح کے ایسیوز آتے ہیں یہ جنیٹک نہیں ہے تو نلیاں دیکھیں آپ اس کی سال لیاقت کے موسلی جو پرندے ہیں ان کی نلیاں اسی طرح کی ہوتی ہیں اس کو میں نے کھلا چھوڑا ہے دیکھیں اس کو جیسے میں نے کہا ٹیل ابھی اس کی رہتی ہے ٹیل اس کی کافی لمبی ٹیل ہے میں کوشش کروں گا اس کی پرانی تصویر کو ہی اٹھائچ کرتے ہیں جس سے آپ کو پہتا چلے کہ کتنی لمبی یہ ٹیل کرتا ہے اس سیڈ پر ساتھ دھوپ زیادہ ہے تو پتہ نہیں ویڈیو کیسے آئے گی اس طرف اس کو بریڈنگ میں بھی ڈالنا ہے دوبارہ بس اس کی مولٹنگ کا ویٹ ہے پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ برمی مادیاں بھی لگاؤں گا اور پاکو اے فیمیس بھی اس کے ساتھ لگاؤں گا اور میں پاس اس سال لے گا کہ گھر کے اپنی پتھی بھی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ لگاؤں گا تاکہ وہ پیور بریڈ میں آجائے میرے پاس پتھے ہیں اب یہ آپ کو ایک مادی دکھاتا ہوں میں اس سے پہلے اس مادی کے چہرے کا شوق کریں یہ پینس پاکوئے مادی ہے اس کی ماد چنا چاہیے فارم سے آئی تھی منی ڈینگ کی پیور لائن ہے یہ اور اس کی جو ماں تھی اور اس کا جو باپ تھا وہ ناصر الوی سے امپورٹ ہوا تھا پینس پاکوئے تو یہ پینس پاکوئے ہے اس کے چہرے کا شوق کریں آنکھ کا شوق کریں آپ یہ اس کا جو بھائی تھا میرے پاس ایک میں نے اس کی ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے وہ بھی گیم کرتا تھا پیور سپر لوک اور پاکوئے سٹائل کیونکہ پینس سٹائل بھی ہے اس کے اندر اور پاکوئے بھی تو یہ سپر لوک بھی کرتے ہیں اور باڈی ہیٹنگ پلکنگ بھی کرتے ہیں دونوں کام کرتے ہیں اس کی اور لوک چیک کریں مہدی کی اس کے بلکل پیور بلیک ہے فیمیل ہے یہ اس کے اندر اور کوئی بھی پار نہیں ہے اس کے اندر خلال چیک کریں ابھی مولٹنگ کمپلیٹ کرنے والی ہے اس کی بھی تقریباً پندرہ دن لگیں گے مولٹنگ کے پھر اس کو پیئر کروں گا میں اس کی نلیوں کا آپ کو شوق کرواتا ہوں نلیاں دیکھیں آپ اس کی فرنٹ سے چیک کریں یہ اوہرال آپ کو مت دکھاتا ہوں اوہرال اس کو چلتا پھرتا دیکھیں باڈی سٹرکچر چیک کریں اس کا باڈی شیف چیک کریں اس کو میں نے بتایا تھا لاسٹ میں میں نے جو بھی بریڈر دکھایا آپ کو اس کے ساتھ لگایا تھا لیکن انفرچنیٹلی مسئلہ یہ ہوا کہ انکیوبیٹر نے اس میں کوئی فالٹ آ گیا تھا تو وہ میرے انڈے کافی زیادہ تقریباً کوئی پن بیس انڈے سے وہ سارے میرے ویسٹ ہو گئے تو بس اس کی بھی مولٹنگ رہ گیا بیلڈر کی بھی مولٹنگ رہ گیا پھر ان جیسے یہ کمپلیٹ کرتے ہیں پندرہ دس پندرہ دنوں کے اندر پھر ان کو پیر کریں گے انشاءالت اور پھر یہ بریڈ لیں گے اچھے بوڈی سیکچر کی فیمیل ہے یہ دیکھیں آپ اوپر کی گیم کرتے ہیں یہ اوپر کی اس کا سٹائل ہے سارا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فیمیل پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آگے مزید آنے والی ویڈیوز میں آپ کو اور اچھا اچھا شوق دکھانے کی کوشش کروں گا اللہ حافظ